اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں ٹھیک ہے آپ کا دوست زین خان دوستو آج کا جو ہمارا clip ہے اس میں میں آپ کو طریقے کار بتاؤں گا مچرو سے بچنے کا طریقے کار کبوتروں کے لیے اور چوزوں کے لیے ٹھیک ہے دوستو مچرو سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت سے کبوتر مر بھی جاتے ہیں جو نئے پٹے نکلتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اس کے مو کی اوپر دانے نکل آتے ہیں تو وہ میں سارا کچھ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد میں اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ کیسے بچنا ہے جی دوستو اب یہ کبوتر ہیں ان کی نوک کے اوپر یہ پٹا ہے اس کی نوک کے اوپر دانا نکلا ہوا ہے اور یہ پیچھے جو ہے اس کی بھی حالت خراب ہے مچھر کی وجہ سے یہ جو کونے پر بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی حالت خراب ہے اور سپیشلی یہ والا بچہ اس کی آنگ کے اوپر بہت زیادہ زخم بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مچھر کے کاتنے کی وجہ سے اور اس کی ٹانگیں بہت زیادہ خراب ہو گئی ہیں مچھر کے کاتنے کی وجہ سے تو اس کا سارا طریقہ کار کرتے ہیں ابھی رات کے ٹائم یہاں پر بہت زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں جو نئے جو کبوتر کے بچے ہوتے ہیں ان پر اٹیک کرتے ہیں بڑے کبوتر کو کچھ بھی نہیں کہتے تو ان پر انشاءاللہ آج ویڈیو بنانے لگے ہیں اس کے بہت سے طریقہ کار ہیں پہلا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ ساتھ دکھاتا بھی ہوں جو دو سو اب جاتے ہیں طریقہ کار کی طرف میں نے چھوٹی بوتلے دس بارہ چھوٹی بوتلے لے لی ہیں اور ان کے اندر میں ڈیزل اور مٹی کا تیل مکس کر دیا ہے میں نے اس بوتل کے اندر مکس کر دیا ہے اب میں ان بوتلوں کے اندر ڈال کے اور اس کے ڈھکن کے اندر میں نے سراخ کی ہوئے چھوٹے چھوٹے سراخ ہیں یہ اس طرح کر کے بند کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بوتل میں نے پیک کر لیا اس کے اوپر چھوٹا سراخ ہے اس بوتل کو میں کیج کے مختلف حصے کے اندر اس کو میں لٹکا لوں گا اس کے سمیل کی وجہ سے مچھر انشاءاللہ اس کیج کے اندر نہیں آئیں گے سپریج اس چیز کا کرنا ہے سیب کے سرکے کا وہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس سارے بوتلوں میں میں نے ڈیزل اور مٹی کا تیل ڈال دیا ہے مکس کر کے ڈالا ہے ٹھیک ہے اب یہ میں کیج کے مختلف حصے میں لٹکا دوں گا چوزوں کے کیج میں بھی اور بڑے مرگے جو ہیں ان کے کیج میں بھی اس کی سمیل کی وجہ سے بھی کچھ مچھر کم ہو جائیں گے اس کے بعد سپریج اس چیز کا کرنا ہے یہ میں لٹکانے کے بعد سپریج اپ کروں گا وہ بھی میں آپ کو ساتھ بتاتا ہوں سپریج اپ کروں گا 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 دوستو پانچھے بھوتلیں مینے لٹکا Mai اس کے علاقے دیزل oursپریے کروں مگو اور اسر کو سپریے کروں تو اس کے اندر چھوٹے بچے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور یہ مر بھی سکتے ہیں اسیکلے اس نے فیشل الب해야 Uhr کے سیب سرکے اسر کو اس سابعتاragen اس سال بھی ہم اسر سپریے سپریے کریں گے آفتے میں دو دفعہ سپریم میں کروں گا اس کی وجہ سے اس کے سمیل کی وجہ سے مچھر یہاں پر بلکل نہیں آئیں گے اور انشاءاللہ ان کے اوپر جو دانیں نکلے ہوئے ہیں وہ آہستہ ایسا ختم ہو جائیں گے اس پر بھی میں ویڈیو کل بناوں گا اس میں بتاؤں گا کہ اس کے دانیں ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ آزمانہ ہے اور آزمودہ نقصہ جو میں نے جس سے لیا ہے وہ بھی کبوتر باز ہے انہوں نے مجھے طریقہ کار بتایا تو وہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ وہ اپلائی بھی کروں گا جی دوستو یہ دو لیٹر کی بوتل ہے ڈھائی لیٹر کی بوتل ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم آدھا کپ سرکہ ڈالیں گے سیف کا آدھا کپ میں نے سیف کا سرکہ ڈال دیا ہے یہ آدھا کپ ٹھیک ہے طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بھی اسی طرح یہ سپری اگر کبوتر کے اوپر بھی ہوتا ہے اس کا سائیڈ اپیک کوئی نہیں ہے ٹانگو کے اوپر ہوتا ہے بچوں کے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے سیف کے سرکے کا سپیشل ٹھیک ہے اس کو کرنا کیسے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سارے کیج کے اندر میں نے شاور کر دیا ہے اب انشاءاللہ اس کی سمل کی وجہ سے شام تک دو تین دن تک اس کے اندر مچھر بلکل نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں فرنائل کی گولیاں بھی لے کے آئے ہوں طریقہ کار بہت زیادہ لے کے آئے ہوں کیونکہ ایک دو کبوتر بہت اچھے مر گئے تھے اور ان کا بہت زیادہ دکھ تھا اور چوزے بھی ہلکر کے بخار ہو رہا تھا مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تو اس لئے میں نے سارے طریقہ میں نے کہا ایک ہی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ بہت آسان طریقے ہیں ڈیزل اور مٹھی کا تیل ایک ساتھ کر کے بوتوں میں لٹکانا اور شیف کے سرکے کا شاور کرنا دو تین دن بعد اور یہ جو ہے فرنائل کی گولیاں ہیں ہر جگہ سے مل جائیں گی کسی بھی سٹور سے تو اس کا کیا کرنا ہے یہ میں تین تین گولیاں ایک کپڑے کے اندر باندھ کے اس کیج کے اندر لٹکا دوں گا اس سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اس سے مشھر بھی نہیں آتے اس سے ججارسیم ہوں تیس کا جوصلہ ہوتی ہے بیماریوں کی ختم ہوتی بھی ختم ہوتی ہے یہ آپ نے اس کیج کے اندر بھی لٹکانا ہے اور اینکا چوزوں کی کیج کے اندر بھی لٹکانا ہے بڑے م especie کیج کے اندر بھی لٹکا دوں گا کیونکہ اب گرمی کا موسم ہے آگے گرمی کے بعد بیماریوں کا موسم ہے بہت زیادہ بیماریاں آ جاتا ہیں میں لٹکا کے آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو ہم نے کافی ساری پوٹلیاں بنا لی ہیں چھوٹی چھوٹی ٹھیک ہے اس کو میں جگہ جگہ پر لٹکا لوں گا یہ فرنائل کی گولیاں ان کے سمیل کی وجہ سے بھی مچھر انشاءاللہ نہیں آئیں گے اور جتنا کچھ ہم نے کر دی اب تو مچھر کیج میں کیا اس پورے کیاری میں میرے مچھر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں ہر جگہ پر لٹکا لوں گا یہ جاراسین کے لئے بہت زبردست چیزیں اس کی سمیل سے جاراسین سارے مر جائیں گے تو یہ کیسے لٹکانا ہے یہ بھی سیم جیسے ہم نے بوٹل لٹکائی ہے جگہ جگہ پر ہم کیسے ان کو لٹکا لیں گے کبوتروں کے کیج میں ٹھیک ہے جو دوستو میں بتاتا جاؤں یہاں پر کیج میں چوزے ہیں ان کے اوپر بھی بہت سارے مچھر آ جاتے ہیں یہ سیپ کے سرکے سے ہم نے دواروں کے سارے پر ہم نے سپریے اس طرح مار دینا ہے دن میں آفتے میں ایک دو دفعہ سرے ماریں گے اس کی سمیل کی وجہ سے یہ بوٹلیں بھی یہاں پر بھی لٹکا لوں گا اور یہ جو مختلف سارے کیج ہیں اس کے اندر بھی ہم جگہ جگہ بھی بوٹل لٹکا لیں گے ایک ایک بوٹل تو اس کی وجہ سے مچھر انشاءاللہ نہیں آئیں گے کل انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے ہم جو کبوتروں کے اوپر جو چکن پاک نکلیں اس کے اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے بتائیے کہ آپ کو یہ طریقہ کار کیسا لگا اور اپلائے بھی کیجئے کہ مچھر سے بچنے کے لئے ٹھیک ہے دوستو دعاوں میں یاد رکنا ملاقات دو کسی ہمارے ہیں